جس قسم کی پاگلپن میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں کشمی 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 پیرا تو گیم بجانا پر کشمی پاکستان کی شارت یہ لوگ کبھی بھی پاکستانی قوم کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کریں گے کہ جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی اس پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے کہ یہ جو کیمپین ہے یہ موہمیس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے جس قسم کی پاگلپن میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں جس قسم کا دیوانہ پانوز ملٹری ڈپلائمنٹ ان کی جو ویپن ایکوزیشن ان ٹریننگ ڈپلائمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی بیوہ کی اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر انویجن کر دے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی رویہ سے سیکھا نہیں ہے اور افسوس اس بات پر بھی ہو رہا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو ہمارے لوگ ہیں جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے ہیں اس لال ٹوپی کی جندگی میں صرف دو ہی سمجھا ہے ایک تو ہے مسئلہ کسمیر اور دوسرا گجوہ ہند اب اسے اکھنڈ بھارت کو لے کر بھی تھوڑی بہت ٹینشن ہونی لگی ہے جیسے کی آج جاہر بھی ہو رہا ہے امیر شاہ بھی دیکھے دورے پہ پہنچے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ مقبوضہ جمعور کشمیر میں تقریباً ایک ہزار مندر ایسے ہیں جو کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں یا سوکت فنکشنل بھی نہیں ہیں تو ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ان کو ان پہ خرش کرنا ہے ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے ایک ہزار مندر بھارت اشتیار لیں کہ اس بیانات دینے سے باز ہی نہیں آرہا ہے بیانات پہ بیانات دیئے چلا جا رہا ہے بینا سانس لے کے لگاتار بول رہی ہیں دیدی مت کریے ایسا مت کریے دیدی سانس لے لیجئے کیوں سانس لے لیجئے پروپلم ہو جائے گی جو بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جمعور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا لیکن ستم دیکھئے ایک کہوت ہے پرانی کسی نے مجھے سنائی تھی کہ جب دنیا میں اسلام آیا تھا لوگ مسلمان بن گئے پاکستان میں جب اسلام آیا تو یہ باولے بن گئے تو ہم سے پنگا نہیں لو اچھا ایک دفعہ ہمارے گھروں پر جنگ آ گئی پھر ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے ہماس کے مجاہدین لڑ رہے ہیں ہمیں جان دینے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہم زندر آئے تو غازی اے بولنے دے بولنے دے تکلیف ہو ہے بیچارے کو بول بول مارے گئے تو شہید دونوں صورتوں میں ہمارے لئے عزت ہے بس کر کانٹرو بھئی اب مرنے کے اتنے فائدے یا تو الائشی انشورنس بیچنے والے بتاتے ہیں یا پھر یہ آسمانی قوم یعنی کی مسلمان بتاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور ابھی تو مرنے کے پورے فائدے نہیں بتا رہا ہے مرنے کے بعد میں اور کیا کیا ہسکیمیں ملے گی ان کو کیا کیا فائدے ہوں گے وہ نہیں بتا رہا ہے کہ بہتر ہورے ملے گی ہمارے کو وہاں پہ سبجیاں ملے گی تاجہ تاجہ فل ملے گی شراب کی ندیہ ملے گی دودھ کی ندیہ ملے گی شہد کی ندیہ ملے گی اتنے فائدے تو لائف انشورنس کرنے والا نہیں بتاتا اس سے زیادہ فائدے تو یہ مسلمان قوم بتا دیتی ہے دیکھیں آپ اور سب سے بڑا دوگلا پڑھ یہ ہے کہ یہ مرتے بھی نہیں ہے جب ان کو پتا مرنے میں اتنا سارا فائدہ ہے ان کا تو کیوں جندہ رہے کے جلیل ہوتے ہی ہے پتا نہیں مرو بھائی مرو خلبہ پکاؤ جہر بھر کھانے کے پیسے نہیں ہے تو تھوڑے بہت پیسے میں جمع کر لیتا ہوں تھوڑے بہت ہمارے آئی ایم ایل فیملی والے جمع کر لیں گے کیوں بھائی لوگ دے دوگر جندہ اگر ان کو جہر کھانے کے لیے پیسے چاہیے گا تھا باقی سارے پاکستانیوں کو نورمل جہر دیں گے اور اس پیچل لیئر صرف پھیجا کو دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایک لبرل سیکلر بغیرت طبقہ ہے جو طفان برپا کرنے لگتا ہے کہ آپ ایک وار مانگر ہیں آپ بھارت کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستانی قوم کو مروا دیں گے امن کی بات کریں امن کی آشا کی بات کریں یہ وہ سارا بغیرت لبرل طبقہ جو ساری زندگی نسل در نسل ہندووں کے غلام رہے ہیں یہ لوگ کبھی بھی پاکستانی قوم کو اس خطرے سے آگاہ نہیں کریں گے کہ جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی اس پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے لیکن یہ لال ٹوپی مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں دیکھتا ہے نہ اس کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی بات پتا ہے تو میرے پیارے لال ٹوپی ایک بار پاکستان کی عوام سے بھی تو سنو وہ کشمیر کے بارے میں کیا چاہتے ہیں چھتر سال سے ہم کشمیر 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 کی بات کرتے ہیں کشمیر کیا وہ ساری زندگی نہیں عزاد ہو سکتا کیونکہ ان کے معنی پختہ نہیں ہے تو عزاد کیسے ہو گئے اس بارے میں اب دیکھیں نا میں ایک معمولی آدمی ہوں پان سیل کرتے ہیں پان سیل کرتا ہوں میں میرے گھر کا بارہ ہزار اور کچھ روپے کا بھی لائے بارہ ہزار بھی لائے سولہ ہزار پہ میرے مکان کا قرائے ہے سولہ اور بارہ کتنا ہو گیا اٹھائیس ہزار پہ سات میرے بچے میں اکیلا کرنے والوں سات بچے ہیں جتنے آپ کے وسائل ہیں اسی ساتھ سے آپ نے بھی بات کی بھائی ہے انہوں نے جو بات کی ہے میں آپ سے سوال کر رہا تھا یہ پیچھے سے بولے کہ کشمیر نہیں عزاد ہو سکتا یہ درخواست صرف منظور ہوئی ہے پیسے نہیں ملے کچھ نہیں ملے کشمیر کیا وجہ ہے کہ ہم کشمیر ہمیشہ بچوں کو سکول کالج یونیورسٹی میں بتاتے ہیں لیکن کشمیر کے لئے ہم نے کیا کیا کشمیر کے لئے ہم کر گیا سکتے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہے جذبہ بہت ہے وہ تو جذبے کا تو تب پتہ لگے گا جب جا کے اسے حاصل کریں گے اپنے زورے بات ہوئے حاصل بھی کر لیتے ہیں پھر کیا کریں گے ایدھر بھی تو مہنگائی چاہتے ہیں بجلی کے بل تو پاکستانی عوام سے دیے نہیں جا رہے اور ان کو چاہیے کشمیر تو یہ بات ایسی ہے امیشہ جی دو تین دن پہلے گئے تھے جمہو انڈ کشمیر کے اندر امیشہ جی نے وہاں جا کر یہ کہا کہ کشمیر کے اندر لگ بگ ایک ہزار مندر ایسے ہیں جو خستہ حال ہے جو فنکشننگ نہیں ہے جنہی یہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں پوجہ پارٹ کے کارکرم نہیں ہو پا رہے ہیں اب ان کو واپس سے ریسٹور کرنے والے ہیں اتنا سننا تھا یہ پاکستانی تو ہو گئے تو ایک لحاظ سے یہ معاملہ جو ہندو یہ بتانا میں چاہتے ہیں کہ یہ چودہی صدی سے پہلے تو یہ علاقہ سارا ہندووں کو ہی تھا یہاں پہ ایک ہزار مندر تھے سے پہلے تو یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہندوئزم جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا جو ہندووں کی میجارٹی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا اور ہندووں سے یہ علاقہ مسلمان اکثریت علاقہ بن گیا تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھئے تو جو ہندوٹوہ کی فیلوسفی ہے بلکل اسی کا مزہ ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو ڈیموگرافک چینجز تو ویسی وہ کر رہے ہیں تھرٹی فائیو ایک کو ہٹا کر جو ڈومیسائل چالیس لاکے قریب انہوں نے بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیئے ہیں اور ابھی جو سو کال ویسٹرن ویسٹ پاکستان سے جو لوگ آئے تھے بجائے سے کہ ان کو پنجاب میں وہ سٹل کرتے ان کو بھی جبو لے کر جا رہے ہیں تاکہ عبادی کا تناسب جو ہے نا وہ تبدیل ہو اور میں ان پاکستانیوں کو بولنا چاہتا ہوں تم کو پتا ہے کشمیر نام کشمیر کا کیوں ہوئے ہاں میں کشمیر دیشی کشب کا نام سنا ہے ہاں میں کشمیر ان مہرشی کے نام سے ہی کشمیر کا نام پڑا ہوا ہے تو تم ہندو جمن سے کشمیر کو کیسے الگ کر سکتے ہو اور مسلمان تو آئے وہاں گیاروی صدی کے بعد میں سب تو پہلے وہاں سناتنی تھے تو اپنی عوام کو جھوٹ کا چھرن کم پھلائے کرو اور ہندوستان بھی پورا ہندو تھا اور تم بھی ہندو کی اولاد ہو تم کنوٹیڈ مسلمان ہو سارے کے سارے خاص طورت ساؤت دیشیہ والے ہیں اور نہیں تو کیا انہیں انتخابات وہ لندے جا رہے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کشمیر کے اندر ویلی کے اندر جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی ہو یا نیشن کانفرنس ہو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کی یا کانگریس پارٹی ہو وہ ساری تقسیم ہو جائیں اور وہاں پہ ایک فرگمنٹیڈ منڈیٹ ہو جبکہ بی جے پی میں جو جمعو میں جو تیر تالی سیٹے ہیں نوے سیٹوں میں اتخابات ہو رہے ہیں تیر تالی سیٹے جو جمعو میں وہ تمام کی تمام بی جے پی لے جائے میں نے پہلی بھی ہم نے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہاں سے وہ اقرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ترامیم انہوں نے کی تھی تری سیونٹی کو ان کو ایک لحاظ سے انڈورس کروانا چاہتے ہیں جمعو اور کشمیر مقبوضہ جمعو اور کشمیر کی اسیملی سے پاکستانیوں آج ایک بات تم میری لکھ کے لیلو لکھ کے دھارہ تین سو ستر اور پی تیسے یہ عتید بن چکا ہے اتیاز بن چکا ہے یہ کبھی بھی نہیں آئے گی اس کا ریجن ہی ہے کہ یہ سویدان کا بھی سائن ہی ہے سمجھ رہے ہو تمہارے بدھی میں گھسے گی یہ بات دیکھیں آپ راہل گاندی بھی کشمیریوں کو جا کے وہاں جا کے چونہ لگا رہا ہے کہ ہم تین سو ستر بھی لائیں گے پیتی سے بھی لائیں گے واپس سے جیسے کشمیر تاویس ہاں بنا دیں گے راہل گاندی تو چاہتے ہیں وہاں بھی پترباجی ہو اچانتی ہو تب ہی تو پاکستان سے راہل گاندی کے لیے آم آتے ہیں فیجا خلیبہ اس کی تاریف کے قصیدے کرتی ہے کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے دیش کے ہندوستان کی کون سے اسے ہندوئے جو کونگریس کو ووٹ دیتے ہیں مسلمانوں کی تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے ان کی تو وہ پارٹی ہے ان کے لیے تو وہ بنی ہے انہی کے لیے وہ کام کرتی ہے لیکن کون سے ہندوئے جو جا کے ان کونگریس کو ووٹ دیتے ہیں جو انہی کی جڑے کاٹ رہی ہوتی ہے اب ان کو روکنا ہوگا پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کی کہہ رہا ہے پاکستانیوں کو اگر آپ کچھ ریپلائی کرنا جاتے ہیں تو کمنٹ سکشن آپ کا ہے تو آپ بھی کمنٹ کر کے اپنا ریپلائی دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو وائے آپ کے لیے پاکستان سے لیٹڑڈ ویڈیو لات رہتا ہے جا ہی نوانے مات رہم جا شی رہم جا شی رہم جا شی رہم